بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پنجاب اور کے پی کے میں دونوں جگہ پہ حکومتیں جو جو انٹیریم گورنمنٹس ہیں وہ بند چکی ہیں اور انٹیریم گورنمنٹس جو ہیں ان میں اگر آپ سارا نگاہ دھڑائیں ان میں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی شخص میں یہ رمک نہیں مان کی کہ وہ یہ سوچے کہ الیکشن جو ہے وہ ہم نے فیر کرانے ہیں یہ تمام نظام جو بنایا جا رہا ہے وہ صرف ایک نقطہ نظر رکھا ہے سامنے ایک ہی نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح دھاندری کر کر آکے الیکشن جیتنا ہے اور چونکہ وفاقی حکومت سارے آداروں کو کنٹرول کرتی ہے لہٰذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ اس وفاقی حکومت کے اندر کرٹ مافیا کو کامیاب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وفاقی حکومت وزیراعظم یا صوبائی حکومتیں یہ سب ایک پیج میں ہیں اور وہ اپنے مرضی کے لوگوں کو لگا رہے ہیں پنجاب میں تو پہلے تو اس کو پولس سٹیٹ کے طور پہ کنبرٹ کیا گیا تمام وہ پولس آفیسرز جو کہ ان کے اپنے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں اور جن سے انہوں نے پہلے بھی کام لیا ہے پچیس مئی والے واقعے میں اور مختلف وقتوں پہ ان کو وہاں پہ لگایا گیا ہے پنجاب میں اور وہ لوگ بلکل ان کی خدمت کے لیے تیار بیٹھیں پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل اور ٹف وقت آئے گا اس لیے کہ یہ پولس آفیسرز جو ہیں وہ سو فیسرز انہی کے اشاروں پہ رانہ سنا اللہ وغیرہ کے اشاروں پہ کام کریں گے اور جو اوپر بٹھایا ہے چیف منسٹر محسن نکوی وہ بھی انہی کا تابدار آدمی ہے لیکن بھار صورت وہ اگر اپنی کوئی من مانی یا مرضی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا کیونکہ سارا سسٹم نیچے ہے وہ سارا آہ پرائیم منسٹر کی اپنی مرضی کا ہے جو کہ ان کے اپنے وفادار لوگ ہیں انہی کو انہوں نے وہاں پہ لگایا ہے چتنی ٹرانسورز اور پوسٹنگز ہیں وہ ساری بند کی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی ٹرانسورز پوسٹنگز نہیں ہو سکتی قانون یہ کہتا ہے لیکن یہ تمام اپنی مرضی کے لوگ جو کہ کسی بھی صورت میں ان کو آپ غیر جانبدہ نہیں کہہ سکتے وہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے ہی لگایا جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اس معاملے میں پوری طرح تعاون کر رہا ہے تاکہ یہ الیکشن جو ہے وہ اگر الیکشن کمیشن خود بہت کچھ نہ کر سکے تو کم از کم فیڈل گورنمنٹ جو ہے ان کے اپنے کارندے ان کے اپنے لوگ آگے ہر جگہ موجود ہوں کہ وہ الیکشن کو خود ان کے لیے منیج کر دیں دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کا مقصد بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ آپ خوف و حراس پھیلائے رکھیں اور ٹی ٹی آئی کو اپنی کیمپین چلانے سے رکھیں ان کی کیمپین نہ چل سکے کیونکہ ان کے یا تو لیڈر بند کر دیا جائیں پکڑ کے یا یہ کہ ان کو اتنا درات دھمکا دیا جائے کہ وہ اپنے کھل کے کیمپیننگ وغیرہ نہ کر سکیں اور جو ایف آئی آرز وغیرہ بنائی جارہی ہیں وہ آپ دیکھئے وہ بلکل ہی یعنی کھٹیا اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں انتہائی شرمناک اور ڈھٹائی اور بے شرمی سے یہ فضول قسم کی ایف آئی آر بنا بنا کے تو لوگوں کو بند کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جو نگران حکومتیں ہیں وہ لازمان ان چیزوں کی وجہ سے ہر روز وہ پہلے کی نسبت زیادہ متنازہ ہو رہی ہیں کیونکہ جیسے جیسے یہ ان کی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کے لوگ جو پوسٹ ہو رہے ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دھاندری کا پورا پورا انتظام کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے امران خان سے سیکیورٹی تو واپس لے دی ہے اس کے اپنے سیکیورٹی گارڈ جو اس نے کے پی کے سے مگوائے ہوئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور اس طرح یہ سلسلہ بھی ایک طرح سے ختم کر دیا کہ ایک وزیر آزم جس کو بڑی سٹرانگ قسم کی سیکیورٹی اس کے مختلف گھروں پہ تھی وہ اب نہیں رہی دو نصوبوں میں جو بننے والی کابینائیں ہیں ان پہ ہر کسی کے تحفظات ہیں ان میں بعض کابینہ میں تو پیسے کے دور پہ عرب پتی لوگ وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے بعض جگہ بعض صحافیوں کو مثلا پنجاب میں صحافیوں کو خوش آمد کر کے خوش کرنے کے لیے تاکہ ان سے مرضی کی چیزیں لکھوائی جا سکیں ان کو وزارت وغیرہ دی ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھئے کہ جو 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 مینجمنٹ کا سٹاف ہے جس طرح کے سیکٹریٹ میں لوگ ہوتے ہیں یا پرسنل سیکٹری وغیرہ ان کے معاملے میں بھی اس طرح کی کارگزاری کی جاری ہے اس طرح کے چکر چلایا جا رہا ہے کہ وہ سارا کچھ شہباز شریف کنٹرول کریں گے وہ ایون جو چیف منسٹر ہے مجاب میں محسن نکوی شاید وہ بھی بے باس ہو اس کے سامنے تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ صرف آر ٹی ایس والا کھیل نہیں ہے ڈبے بھی بدلے جا سکتے ہیں پورے پورے وہ جو آہ ووٹوں کے ووٹ پہلے سے ٹھپے لگا کے تیار کر کے وہ بھی لائے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ہر وہ انتظام کر کے دیکھ لیا جو آپ کو چاہیے کیپی گے کا محسن آپ دیکھئے کہ یہاں پہ تاج محمد خان جو ایک منسٹر یعنی جو نے لگائے ہیں یہ شاجی گل کے یہ بھائی ہیں جو کہ ایک بلینر ہے اور باپ پارٹی کے فاؤنڈر ہیں یعنی باپ پارٹی جو کہ ابھی پی ڈی ایم میں ان کی کوالیشن پارٹنر ہے ان کے یہ فاؤنڈر میمبرز میں سے ہیں اسی طرح منظور افریدی ہے جو کہ جی ایو آئی کے آدمی اور محرم فضرمان کے قریب ہیں کافی اور انہوں نے ان کو پہلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیر ٹکر چیف منسٹر کے طور پہ ان کو ریکمنڈ کیا تھا سو یہ ان کے آدمی ہیں حامد شاہ جو ہیں وہ بھی فارمر جی ایو آئی ایم پی اے ہیں پہلے بنو سے وہ ایم پی اے رہا چکے ہیں جی ایو آئی کے ٹکٹ پہ اور اب اکرم درانی نے ان کو پرموٹ کر کے لگوایا ہے اسی طرح ایڈوکیٹس ساول نظیر ہیں یہ بھی اکرم درانی کے ہی نومینی ہیں اور ان کے بیٹے کے بردن لوہ ہیں یعنی دونوں کی غالباً ہم ظلف ہوں گے یہ رشتہ داری ہیں ان کی آپس میں موجود ہیں اسرہ ادران جلیل ہیں یہ بھی اے ایم پی کے ایم پی اے حاجی ادیل ان کے انہی کے بیٹے ہیں یہ حاجی ادیل کے بیٹے ہیں یعنی اے ایم پی کی طرف سے ان کو لگایا گیا ہے شاہد خٹک ہیں یہ پلٹیکل رائیول ہیں پرویز خٹک کے چنانچہ یہ بھی اے ایم پی نے لگایا ہے تاکہ پرویز خٹک کو یہاں پہ ٹاف ٹائم دیا جا سکے محمد علی شاہ ہیں یہ پی ایم ایم ایل این کے ہیں پی ایم ایل این نے خاص طور پر امیر مقام کی ریکمینڈیشن پہ ان کو لیا گیا ہے یہ ثبات کے ناظم وغیرہ بھی رہ چکے ہیں فضل اللہ ہی ہے یہ انڈیسٹلسٹ ہیں لیکن یہ غلام علی کے دو ثباب ہیں حاجی غفران یہ بھی بڑا قریبی آفتاب شیرپاؤ کے بڑے قریبی ہیں لہٰذا ان کو آفتاب شیرپاؤ نے لگوایا ہے سیف اللہ خان یہ پیپلز پارٹی کے نومینی ہیں اور نجم الدین خان جو دیر سے پیپلز پارٹی کے ہیڈ ہے وہاں پہ ان کے یہ عزیز ہیں بخت نواز ہیں یہ بھی جی ایو آئی کے ایم این نے جو بڑ کرام سے تھے ان کے نومینی ہیں ان کے قریبی ہیں یہ تو اس طرح آپ دیکھئے کہ تقریباً بارہ تیرہ وہ لوگ ہیں جو کہ پھر یہ جسٹس ارشاد کیسر ہیں یہ بھی پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں ان کو لگایا وہاں پہ تو کیر ٹیکر چیف منسٹر نے دو اپنے نومینی لیے ہیں جو کہ ان کے اپنے رشتہ دار وغیرہ ہیں سو یہ تو کیبنٹ کا آپ نے دیکھا حال اور اسی طرح پنجاب میں لیکن پنجاب میں کچھ تھوڑا سا اس سے بڑھ کے بھی انہوں نے کیا ہے مثلا شہباز شریف نے سمیر احمد سید جو کہ اس کے اپنے پرسنل سیکٹری ہیں پرسنل سیکٹری یا پرسنل سیکٹری ان کے پرائم منسٹر کے ہیں یہ اب چیف جو جو کیر ٹیکر چیف منسٹر ہیں اب ان کے پرسنل سیکٹری ہوگا یعنی دوسرے دفعوں میں کیر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے اس کے تمام کام کرتود جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے کار گزاری اس پہ نظر یہ شخص رکھے گا جو ان کا پرسنل سیکٹری کے طور پر ساتھ ہے اور شہباز شریف صاحب کو وہ باخبر رکھے گا کہ یہاں پہ یہ چیز آپ کے خواہش کے مطابق ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی چنانچہ وہ اس کے مطابق شہباز شریف اپنے آفیس سے وہاں سے پرائم منسٹر آفیس سے کنٹرول کریں گے سو مایکرو منیجمنٹ جو پنجاب کی ساری وہ ایڈمیسٹیشن انہوں نے مختلف جگہوں پہ پلیس کر دی ہے اسی طرح یہ جو یہ جو سید جن جو جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کے انہوں نے سیکٹری لگوائیں ہیں یہ بی ایس سیون بی ایس نائنٹین کے گریڈ کے آفیسر ہیں اور یہ پرسنل سٹاف آفیسر شہباز شریف کے آخری دن تک تھے جب تک کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں تھی یہ ان کے پرنسپل سیکٹری تھے شباز شریف کے اور جس وقت یہاں پہ محسن نکوی آئے ہیں ساتھ ہی ان کو فٹ کر دیا گیا تاکہ محسن نکوی کے اوپر نگاہ رکھے جا سکے اسی طرح انہوں نے جو مختلف پرنسٹر اسمبلی میں جو لوگ تھے اور ان کو اس میں جو نون لیگی ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ فٹ کر دیا ہے اور اس طرح جو کیر ٹیکر چیف منسٹر ہے وہ سو فیصد اپنی منمانی نہیں کر سکے گا باجوجود اس کے کہ وہ بھی انہی کا آدمی ہے اسی طرح پی ایم ایلن کا ایک اور فیوریٹ ہے فارمر پرنسپل سیکٹری ہیں چیف منسٹر کے یعنی جب پنجاب میں چیف منسٹر تھے شباز شریف اس وقت ان کے نبی لعوان ان کے سیکٹری تھے اور وہ پی ٹی آئی کے وقت میں ان کو تھوڑا اگنور کیا ہوا تھا لیکن اب وہ پرنسپل سیکٹری پنجاب گورنر کے لگا جئے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کو بھی جو کچھ ہدایات جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ پرائم نسٹر آفیس سے ہی دیا جائے گا اور اس طرح ان کی امپلیمنٹیشن کروائے جائے گی سو پرائم میریلی شباز شریف نے اپنے فیوریٹ اور اپنا سٹاف جو ہے وہ یہاں پہ سارا فکس اپ پنجاب میں کرا لیا ہے اب ان حالات میں کوئی توقع گر رکھے کہ یہاں پہ رگنگ نہیں ہوگی یا الیکشن فیر جسے ہم کہتے ہیں جی آزاد آنا اور شفاف الیکشن وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب یہ ان چیزوں سے کیسے جان چھڑائی جائے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد تباہی مچ گئی اب جو کچھ بھی انہوں نے دھاندری کرنی کر لی آپ لاک چیختے رہیں یہ تو نہیں مانے گے کہ بھی دھاندری ہوئی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ یہ کرتے ہیں ریکنگ کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں لیکن یہ مانتے تو نہیں پھر کیا ہوگا کوئی فساد ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ فساد ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اگر عوام کی بے حصی ہو تو وہ تھوڑا بہت شور مچا کے چھپ کر جائیں گے لیکن اگر عوام میں تھوڑا بہت جو اس رسپا ہوا تو شاید فساد ہو بھی جائے لیکن اس تک اس وقت تک وہاں تک نوبت کیوں آئے وہاں تک ہمیں پہنچنا ہی نہیں چاہیے یہ سارا کچھ اس سے پہلے روکنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری پوسٹنگز کے اوپر ان اپانٹمنٹز کے اوپر کم از کم پی ٹی آئی کو عدالت میں چلے جانا چاہیے دوسری طرف اوپن اتجاج کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ منظور نہیں تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پبلک کو اس میں کانفرنس ملے تاکہ عوام کو اندازہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا کیا جارہا ہے ان کے منڈٹ کو ختم کرنے کے لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے چیٹ کرنے کے لیے یہ حکومت ہر قسم کی حد پار کرنے کو تیار ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ابھی سے پی ٹی آئی کو کام کرنا پڑے گا دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو کام سے پی ٹی آئی کو کام سے روکنے کے لیے ایک دہشت پھیلا دی گئی ہے اور ان کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور سزائیں یہ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس سوچ سے اس پریشانی سے باہر نہ آ سکیں کہ وہ کچھ اور کر سکیں سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا علمیہ جنم لے رہا ہے ہمارے ملک میں اس وقت جہاں حالات انتہائی خراب ہیں یعنی کسی بھی لحاظ سے یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کا کیا کیا جائے میں سمجھتا ہوں عمام کی بے حسی اگر اسی طرح کی رہی تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا اور پھر انڈ پہ خمیادہ بھی عمام ہی بکتیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی